لہے راجعون آج نہ صرف اس آگسٹ ہاؤس بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پورا پاکستان انتہائی سوگوار ہے آج بلوچستان ایک عظیم راہنما سے محروم ہوا ہے اور جسے میں نے کہا کہ بحثیت میں بڑا کلوز انٹریکشن رہا خاص طور پر اس راہ فانڈڈ لشکر اور یہ سپریٹسٹ کے حوالے سے جو ان کا پینٹ آف یو تھا جہاں وہ ڈائلوگ پر بلیف کرتے تھے وہاں پر وہ رٹ آف دی سٹیٹ اسٹیبلش کرنے پر بھی بلیف کرتے تھے اور جس عظیم باپ کا وہ بیٹا تھا اس نے اس لیگیسی کو جس طریقے سے کانٹنیو کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے مختصر ان میں صرف دو چیزیں آپ کے سامنے اور اس آگسٹ ہال کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب میری ان سے آخری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا میر ساتھ آپ کی اور کینسر کی لڑائی کیسے جا رہی ہے تو میرا ان کے ساتھ ایک بے تکلف سا رشتہ تھا تو مجھے کہنے لگے کہ جس طرح تم نے ڈیرابکٹی میں سٹیٹسکو کو چیلنج کیا ہوا ہے جس طرح تم نے وہاں کے سرداروں کو چیلنج کیا ہوا ہے وہ سردار میرے کینسر سے زیادہ خطرناک ہیں تو تم اپنا خیال دکھو مجھو لگتا ہے تم پہلے مارے جاؤگے عزرہ مزاک انہوں نے یہ کہا مجھے ان کے الفاظ ساری زندگی یاد رہیں گے دوسرا میں ایک تاریخی حقائق ان کے سامنے ایک سچ رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ جب یہاں پر سینٹر میں میع صاحب کی پہلی حکومت تھی مضاب اکبر خان بکٹی صاحب کے ساتھ تو آپ کو جیسے معلوم ہے وہ ٹرائبل ایمیٹی کی طرف چلی گئی وہ پولیٹیکس وہ جمہوریت کی کوشش اور وہ وائلنس کی طرف چلی گئی تو یہاں پر سینٹر میں میع صاحب کی جب حکومت تھی تو وہاں پر اختر مہنگل صاحب بلوچستان میں چیف منسٹر تھے اور حاصل بزنجو صاحب ان کے بڑے قریبی ساتھی تھے اس زمانے میں تو یہاں سے فرنٹیر کوئر بلوچستان کو جو فیڈل گورمنٹ کا ایک ادارہ ہے ان کو حکم ملا کہ ہمارے گھروں کا گھیراؤ کریں اور ان گھروں کو مصبار کریں اور ظاہر ہے ٹرائبل سوسائٹی میں جب بات گھر کی آتی تو شاید بہت کشتخون ہوتی تو میرے مرہوم والد نے بھی حاصل بزنجو کو ٹیلیفون کیا اور ان سے کہا کہ آپ جس شخص کے بیٹے ہیں آج ریاست ہمارے خلاف ہمارے گھروں کو ہماری چار دیواری کو ہماری خواتین کو آج ریاست ہماری دشمنی اپنی جگہ پر ریاست کا استعمال یا ریاستی اداروں کا استعمال اور آپ حکومت میں ہوتے ہوئے تو ہم اس وقت چھوٹے تھے اب ہم نے والد سے سنا ہے کہ میرہ حاصل بزنجو تب تک وہ ٹیلیفون پر کونٹیکٹ میں رہے تو جب تک انہیں نے اختر مہنگل کو کنونس کیا اور وہاں سے فورس پیچھے نہیں آٹی بعد میں پھر نواب اکبر خان بکٹی ان سے ناراض بھی ہوئے اور نواب صاحب کی ناراضگی مول لینا بلوچستان میں آپ کو اندازہ ہے کہ کتنا مشکل کام تھا لیکن انہیں نے حق کا ساتھ دیا انہیں جہاں آمریت کے خلاف ایک جدو جائد کی وہاں جو شخصی آمریت تھی بلوچستان میں ہمیشہ اس کے خلاف بھی وہ کھڑے رہے وہ ہمیشہ ان لوگوں کے خلاف بھی کھڑے رہے جنہوں نے ایک سٹیٹسکو بنایا ہے تھا اور جو بلوچستان میں جمہوری حقوق کی ہم بات کرتے ہیں بدکسمتی سے ہمارے ہاں ہم یہاں پر آ کر تو جمہوری حقوق کی بات کرتے ہیں جیسے ایتینتھ امیٹمنٹ ہے یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جب گرائنڈ میں ہم جاتے ہیں بلوچستان میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر لوگ پھر ان چیزوں وہاں پر دوبارہ شخصی آمریت کو سپورٹ کرے لگ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرہ حاصل خان بزنجوں کے انتقال سے ایک بہت بڑا چپٹر اور ہم جیسے میڈل کلاس کے لوگ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہم یتیم ہوئے ہیں اور ہماری وہ جو جدجائد ہے ایک سٹیٹسکو کے خلاف ایک سرداری نظام کے خلاف وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک رہنما سے ہم محروم ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غریب کے رحمت کرے ان کو کروٹ کروٹ جدد نصیب کرے سینیٹر بیرسٹر صیف بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ چمین صاحب چمین صاحب مجھے آج یہ تازیتی ریفرنس کے حوالے سے علامہ اکبال کا ایک کال یاد آیا جو ان کا بڑاپے کی وجہ سے شاید میری میموری زیادہ اب الیٹ نہیں رہی لیکن میرے خیال میں ان کا جو پی ایچ ڈی کا تیسس تھا دے ایولوشن آف میٹا فیزکس ان پرشیا اس میں انہوں نے موت کو کے حوالے سے بات کی اور انہوں نے لکھا ایک ہی بہت مختصر سے جملہ ہے کہ موت زندگی کا ایک رخ ہے ایک پہلو ہے یہ ہر انسان کو آنی ہے ہر انسان نے مرنا ہے میں سمجھتا ہوں بطور مسلمان موت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہمیں موت پر افسوس نہیں کرنا چاہیے شاید میری باتیں بعض لوگوں کو اچھی نہ لگیں اس موقع پہ لیکن میں یہ بات اپنا ایک وہ سمجھتے ہوئے کرنا چاہا رہا ہوں کہ موت پر ماتم کرنا مسلمان کا شیوہ نہیں ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ جب زندگی سے تمہیں محبت ہو جائے جب دنیا کی محبت غالب آنے لگے تو قبرستان کا رخ کیا کرو تاکہ تمہیں زندگی کی حقیقت کا صحیح اندازہ ہو سکے کہ یہی اس کی ساری ویلیو ہے یہ بات آج حاصل بزنجو صاحب رہلت کے حوالے سے میں کہوں گا اور اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ وہ رہلت فرما گئے اور جب ہم انہا لیلہ و انہا لیلہ راجعون کہتے ہیں تو ہم نے اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے یعنی ہماری اصل منزل یہ نہیں ہے بلکہ وہ دنیا ہے جس کی طرف ہمیں جانا ہے تو میرے خواہد میں مسلمان اپنی موت پہ اداسی اور تازیت اور ماتم نہیں کرتا اپنے ساتھی کی موت پہ ماتم نہیں کرتا بلکہ اس کے لئے دعا کرتا ہے کہ اس کو آخری زندگی جو دوسری طرف ہو گیا ہے اس میں اس کے لئے آسانیہ پیدا ہو اور دنیا میں اب ارسل پری لغزشی ہوئی ہیں تو اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف کرے اور اس کی مغفرت کرے میرے خال میں ہمارا یہ شیوہ ہونا چاہیے یہاں پر دو تین باتیں کی گئیں ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ تھوڑے سے میں دو کمنٹ کروں گا یہ مولانا عطاور ایمان صاحب نے میری ساتھ گزرتے ہوئے ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈائیلوگ کا مجھے کہتے ہیں ذرا خیال کرنا کوئی غلط بات نہ کر دینا تو میں کوئی غلط بات نہیں کرنا چاہتا یہ موقع یہ ایسا نہیں ہے نہ کوئی ایسی کسی کی دل خراشی کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کے حوالے سے حاصل بیزنجو صاحب کی خدمات یقینی طور پر بہت زیادہ ہیں وہ ایک جمہوری خاندام سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی تمام جدوجہد جمہوری رہی ہے یہ اور بات ہے کہ ان کی بائیں بازو کی سیاست تھی بائیں بازو کی سیاست سے پاکستان میں بہت سے بہت سے لوگوں کو اختلاف بھی رہا ہے لیکن ہمیں آج اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے بطور زندہ لوگوں کے بجائے اس کے جو رہلت فرما گئے ہیں ان کے حوالے سے بات کرنی کی برہت زیادہ تر ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے آج کہ ہم نے ان زندہ لوگوں کے ساتھ ان کی زندگی میں کیا 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 ہم نے ان کی زندگی میں ان کی تھی کیا انہوں نے جو کام کیے جو جدوجہد انہوں نے کی کیا ہم نے اس کے اپریشیئیٹ کیا اس میں ان کی سپورٹ کی زندگی میں جب ان کے آنسو بہتے تھے تو کیا ہم نے ان آنسووں کو پہنچنے کی کوشش کی ان کی آنکھوں کو خوش کرنے کی کوشش کی ان کو تسلیت دلاسہ دیا ان کے برے وقت میں ساتھ کھڑے رہے یا نہیں اور اگر نہیں کھڑے رہے اگر ان سب باتوں کا جواب نفی میں ہے تو ہمیں ان پر رونے کی وجہ اپنی قسمت پر رونا چاہیے اپنی حالت پر رونا چاہیے اور اپنے کردار کا احتساب کرنا چاہیے اس مختصر بات کے ساتھ میں یہ کہوں گا بزنجو صاحب نے یقیناً بہت زیادہ حمد کی بڑی کوشش کی ان کے والد صاحب سے ان کی یہ تاریخ شروع ہوتی ہے اور جیسے ابھی صرف عراض بکتی صاحب نے بلوچستان کی تاریخ کے حوالے سے بات کی کہ جس قسم کے لوگوں کے سامنے وہ کھڑے ہوئے وہ یقیناً ایک قابل تعریف اور ایک بہادر انسان کی داستان ہے اور ہمیں اس داستان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے لیکن آج جو زندہ ہیں آج جو میدان عمل میں سرگرم ہیں آج جو حق کا ساتھ دے رہے ہیں ان کی بات سے ہمیں کس نے روکا ہے کیا ہمیں ان کے ابھی موت کا انتظار کرنا ہے تاکہ بعد میں ان کی تازیت میں ہم تازیتی کلمات اور مرسیہ پڑھیں میرے خیال میں چیمین صاحب زندہ قومیں اپنے زندہ لیڈران کو اپنے زندہ افراد کو اپریشیئٹ کرتی ہیں مرے ہوئے لوگوں کی یادگاریں بنائی جاتی ہیں لیکن ان سے سبق لیا جاتا ہے ان کے صرف ماتم نہیں کیا جاتا اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہمارا آج بزنجو صاحب کی رہلت کے اس ریفرنس کے حوالے سے اور اسے میں تازیتی ریفرنس بھی نہیں کہوں گا کیونکہ تازیت ازاداری ازا کرنا یہ ماتم اور غم کی کنٹیکسٹ میں کنوٹیشن دیتا ہے میں سمجھتا ہوں مسلمان کو موت پر تازیت نہیں کرنی چاہیے it's an aspect of life علامہ اقبال نے فرمایا ہے اب ایک حال میں ہم سب کا یہ ایمان ہونا چاہیے لیکن میں ایک بات ضرور کروں گا کہ آج ہمیں اپنے ان گریبانوں کے بٹن ذرا کھول کے غور سے جائزہ لینا چاہیے اپنی سیاسی تاریخ کا یہاں پر بات کی گئی بکتی صاحب نے بات کی بلوچستان کے سرداروں کی کیا بلوچستان میں آج وہ سردار موجود نہیں ہے جو عوام کا استحصال کر رہے ہیں وہ لوگ موجود نہیں ہیں جو انسانی حقوق سے اپنے عوام کو محروم کر رہے ہیں کیا 1970 کی دہائی میں میر غوث بخش بزنجو بزنجو صاحب کے والد محترم ان کی حکومت کو ختم نہیں کیا گیا تھا کیا وہ جمہوریت پروار نہیں تھا اس کے بعد انہوں نے جمہوریت کی جد و جہد ساری عمر کی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا ذرا اپنی تاریخ کو بھی وہ جیسے کہتے ہیں کہ آئینہ ایام میں آج اپنی عدا دیکھ تو تھوڑی سی عدا ہمیں اپنی دیکھنی چاہیے جو گزر گئے وہ گزر گئے ان کا معاملہ اب اللہ کے ساتھ ہے یہی ہمارا بطور مسلمان ایمان ہے اور اس ایمان پر ہم قائم ہیں لیکن میرے خانم میں ہمیں تھوڑا سا ذرا اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے تاکہ اس دنیا کو ہم زندہ لوگوں کے لئے جنت بنا سکیں جو اللہ کی طرف چلے گئے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے وہ اللہ ان کے ساتھ معاملہ کرے گا اور ہماری دعائیں یہی ہوتی ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت کر ان کے گناہوں تفاق کرے لیکن اس دنیا کو ہم نے ان لوگوں کے لئے جنت بنانا ہے جو آج زندگی کی سانسے لینے کی تکلیف میں مقتلع ہیں آخر میں میں ایک بات کہنا چاہوں گا چمین صاحب لاہور میں ایک بہت مشہور شاعر ہے اور آپ سب اس کو جانتے ہیں اس کی قبر ہے شاید اس کی قبر کا کسی کو نہیں پاتا ہوگا وہ زندگی میں فٹ پاتوں پہ رہا اور مر گیا ساغل صدیقی اس کا نام ہے اور ہمارے عدب سے واقف لوگوں کو اس کا علم ہوگا بہت ہی برے حالات میں مرا ٹی بی کا مرض اس کو لاک ہو گیا اور وہ خون کا خون تھوک تھوک کر فٹ پاتوں پہ جو ہے وہ داتا دربار کے سامنے رہتا تھا اور بعد میں مر گیا لیکن اس کے اس کی زندگی میں کوئی اس کو دو روپے بھی نہیں دیتا تھا مرنے کے بعد آج میانی کا جو قبرستان ہے لاہور میں اس میں اس کی قبر ہے اس پر بڑے خوبصورت ٹائل لگے ہوئے اور اس کو ایک مزار کا درجہ دیا گیا ہے اور لوگ وہاں جا کر بعض لوگ جو اس کے کہ وہ کوئی تصوف میں اس کا کوئی مکام تھا اور ہو سکتا ہے ہو بھی لیکن وہ جا کر آج اس کا عرص بھی فنکشن بھی کرتے ہیں وہاں پہ اس کو عرص ٹائپ کا ایک میلہ بھی منعقد کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں آئیں ایک ساغرخ صدیقی کی قبر تو بن گئی اب باقی قبروں کو نہ بنوانے دیں نہ بننے دیں وہ قبریں زندگی میں انسانوں کی قدر کریں زندگی میں ان کے نظریات اور ان کے کردار کی قدر کریں تاکہ ان کی آخرت بھی ٹھیک ہو اور آپ کی آخرت بھی ٹھیک ہو سنٹر پیوز